ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم دی لیجنڈ آف سورڈ ڈومین کے ایک اور نیو ایپسوڈ کے ساتھ آگئے ہیں اگر آپ نے اس کی پریویس ایپسوڈ نہیں دیکھے تو لے جا کر انہیں دیکھ لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باک سے مل جائے گا تو چلیے نیو ایپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نیو ایپسوڈ کی سٹارٹنگ میں دوستو ہمیں زویانگ سوٹ سیکٹ کے کچھ ماسٹر کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو فارمیشن کے اوپر آ جاتے ہیں جیسے ہی دوستو وہ فارمیشن کے اوپر آتے ہیں سامنے سے کچھ اور اور فل پر سنزار رہے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اول ماسٹر کہتا ہے کہ گوڑ ہو رہا ہی کافی عرصہ ہو گیا آپ ہمیں نظر بھی نہیں آئے آپ تو کافی زیادہ شکتی شالی ہو گئے ہیں یہ بات سنتے ہی دوستو ہمیں گوڑ ہو رہا ہی کو دکھایا جاتا ہے کافی عرصے سے زویانگ سوٹ سیکٹ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوتا ہے اور اپنی پاورز کو انرجی کو بیٹھ کر کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب کلٹیویٹ کرتے کرتے اسے کافی سمیں بیٹھ گیا تھا اور اب وہ اپنی پاورز کو بڑھا کر واپس زویانگ سوٹ سیکٹ آ گیا ہے اور اپنے ساتھ کوئی ڈیسائفلز بھی لے کر آیا ہے اور وہاں پر ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زویانگ سوٹ سیکٹ کے اول ماسٹر کو کہتا ہے کہ اب تمہوں کا یہاں سے زہ ختم ہو گیا ہے اب تمہوں کے یہاں سے جا سکتے ہو میں یہاں زویانگ سوٹ سیکٹ کے لئے کچھ نئے ڈیسائفلز لے کر آیا ہوں جو کافی زیادہ شکتی شاری اور کافی زیادہ پاور فوڈز ہیں وہ تمہارے ڈیسائفلز سے تو کافی زیادہ اچھے ہیں تم اپنے ڈیسائفلز کو لے کر یہاں سے جا سکتے ہو یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بات سن کر اور اول ماسٹر کو غصہ آ جاتا ہے مگر وہ گوڑ ہرائی کی باتوں کو زیادہ برا نہیں مانتا اور اس کی باتوں کو اگنور کر کے بولتا ہے کہ گوڑ ہرائی چلو کافی دور سے آئے ہو پہلے بیٹھ کر کچھ چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد سے میں بات کر لوں گا یہ بات سنتے ہی دوستو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں گوڑ ہرائی کہتا ہے کہ اول ماسٹر میں یہاں پر کوئی بات نہیں کرنے آئے یہ میرا آرڈر ہے یہاں سے نکل جاؤ کہ میرے پاس اب نائنٹ ہیونلی گوڑ بھی ہیں اور میرے جتنے ڈیسائفل ہیں وہ تمہارے سارے ڈیسائفل سے کافی زیادہ شکتی شالی اور کافی زیادہ اور فل ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی اس ویان سوارڈ سیک کو لیڈ کرے وہ میں ہی ہوں اور تمہیں یہاں سے جانا ہوگا میں تمہیں کوئی آپشن نہیں دے رہا تم اپنے ڈیسائفل کو میرے ڈیسائفل سے کمپیر کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو اگر میرے ڈیسائفل زیادہ شکتی شالی نکلے تمہارے ڈیسائفل سے تو تم یہاں سے لے جاؤ گے بینہ کسی بات کیے یہ بات کہتا ہے ہی دوستو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اول ماسٹر سوچنے لگ جاتا ہے اور کافی سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا پاورفول ڈیسائفل نہیں ہے جو ان کے ڈیسائفل کے ساتھ فائٹ کر سکے یا ان کی باڈی کے ساتھ اپنی باڈی کی انرجیز کو کمپیر کر سکے زیرے دوستو ہم اول ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرا کوئی ڈیسائفل بھی تمہارے ڈیسائفل کے ساتھ اپنی باڈی کو کمپیر نہیں کرے گا یہ زویان سوارڈ سیکٹ ہمارا ہے تم یہاں سے چلے گئے تھے اور اب تم کیسے آ کر کہہ سکتے ہو کہ یہ زویان سوارڈ سیکٹ تمہارا ہو گیا ایسے کسی بھی قیمت پر تمہیں نہیں دوں گا یہ بات کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں گوڑھو رائے کے ساتھ جو سیکنڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اول ماسٹر اب ہم یہاں پر تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے یہ سوارڈ سیکٹ ہمارا ہے اور ہمارا تھا سیلے اسے چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ ورنہ بہت بڑی فائٹ ہوگی یہ بات سنتے ہی دوستو ہم اول ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹیونہ ہمیں ایک میچ ہی رکھ لیں جس میں ہم ڈیسیبلز کی فائٹ کروائیں گے جن کے ڈیسیبلز زیادہ جیتے ان کو یہ سوارڈ سیکٹ دے دیا جائے گا اگر اس فائٹ کے لئے مجھے کچھ ٹائم چاہیے ہوگا مجھے اپنے ڈیسیبلز کو تیار کرنا ہوگا اور دوستو وہ سیکنڈ ماسٹر کہتا ہے کہ نہیں ہم تمہیں اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ہمارے پاس کچھ سمیں نہیں ہے تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ یہ بات سنتے ہی دوست اول ماسٹر کا یہ سیبل ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ زیادہ باتیں مت کرو تم تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہو تم کس چیز سے نے آپ کو کمپیر کروانا چاہ رہے ہو تمہاری باڈی میں تو اتنی انرجی بھی نہیں ہے جتنی انرجی میں یوز کرتا ہوں یہ بات کہتے ہیں دوستو ہم گوڑ ہرائی کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتا ہے کہ اللہ کا فی زیادہ اوور کانفیڈنس ہو رہے ہو تم لوگ کی موت ہونے والی ہے یہ بات تم سب ہی جان لو یہ بات کہتے ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر میں اس اولڈ ماسٹر کا نام پتا چلتا ہے جہاں آمیں پتا چلتا ہے کہ اولڈ ماسٹر کا نام فیزان ہوتا ہے جہاں فیزان گوڑ ہرائی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ فیضان دیکھو ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں لیے میں تمہیں ایک لاسٹ اپورچنیٹی دیتا ہوں تم بھی اپنے کچھ ڈیسیفلز لے آؤ اور میں بھی اپنے کچھ ڈیسیفلز لے آتا ہوں اور پھر دونوں کی پیچ میں ٹاپ 3 راؤنڈ ہوں گے اور ان میں بھی کوئی بھی اپنا ڈیسیفل اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہے اور ان 3 راؤنڈ میں سے جو دو راؤنڈ جیتا وہ وینر ہوگا تو تم کیا کہتے ہو جس پر دوستو ہم فیضان کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہی دوستو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں زن اپنے ڈیسیفلز سے کہتا ہے دی سے جاؤ اندر جتنے بھی ڈیسیفلز ہیں سارے ینگ ڈیسیفلز کو لے آؤ اب ہمیں یہ فائٹ جتنی ہے اب بات ہماری عزت پر آ گئی ہے کہتے ہی دوستو ہم اس ڈیسیفلز کو دیکھتے ہیں جو اندر سے سارے ینگ ڈیسیولز کو لینے چلا جاتا ہے اور ہمارا سین وہاں سے شفٹ ہوتا ہے نیک سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بلوک بیٹل گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں اور فائٹ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں دوستو ہم دیکھتے ہیں گارڈ ہو رائے کا ڈیسیول میدان میں آتا ہے جس کی انرجی سکس ہیونری لم تک ہوتی ہے تو ابھی دوستو دیکھتے ہی دیکھتے فیضان بھی اپنا ایک ڈیسیول وہ بلا لیتا ہے جس کی انرجی دوستو سیول تک ہوتی ہے یہ بات دوستو اس گارڈ ہو رائے کا ڈیسیول کو اچھی نہیں لگتی جہاں گارڈ ہو رائے کا ڈیسیول کہتا ہے کہ اگر ہماتے تو میری برابری کا ڈیسیول لاؤ یہ سیونتھ ہیونلی ڈیسیول کو لانے کی کیا ضرورت ہے یہ بات کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سیونتھ ہیونلی ڈیسیول جس کا نام جیاؤ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ ڈروں مت تمہیں زیادہ نہیں پیٹوں گا یہ بات سنتے ہی دوستو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں جتنے کے جتنے ڈیسیول کھڑے ہوتے ہیں سب ہی کافی زیادہ جیاؤ سے امپریس ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیاؤ سب سے زیادہ پاورفل پرسن ہے یہ اتنا زیادہ شکتی شالی ہے کہ یہ گارڈ ہو رائے کے ڈیسیول کو ایک موو میں ہی ختم کر سکتا ہے یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر گارڈ ہو رائے کے ڈیسیول کی اور فیزان کے ڈیسیول کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے دوستو گارڈ ہو رائے کا ڈیسیول اپنے اٹیک کو نکال لیتا ہے اور فیزان کا ڈیسیول دوستو سیدھا اٹیک کر دیتا ہے گارڈ ہو رائے کے ڈیسیول کے اوپر اگر دوستو گوڑھو رائے کا ڈسیفل کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ فیضان کی ڈسیفل کو ایک ہی موو اٹیک میں پیچھے پھینک دیتا ہے اور اسے کافی زیادہ پیٹتا ہے یہ کہتے ہی دوستو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں سارے ڈسیفل آ جاتے ہیں جیاو کو دیکھنے کیونکہ جیاو کو دوستو کافی زیادہ چھوٹ پہنچ گئی تھی وہیں پر ہی دوستو ہمیں دوسرے ڈسیفل کا بھی نام پتا چلتا ہے جس کا نام شوگان ہوتا ہے جہاں شوگان کہتا ہے کہ اس اتنی ہمتی اور شوگان کے جتنے بھی ینگ ڈسیفل ہوتے ہیں وہ سارے کہنے لگتے ہیں کہ شوگان کیجئے ہو شوگان کافی زیادہ پاورفل ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سوٹ سے ایک اور ڈسیفل آ جاتا ہے جس کا نام زہاو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اب تم نہیں بچنے والے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا نام زہاو ہے یہ بات سن کر دوست ہم وہاں پر سوگان کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ تمہاراں ہم کافی زیادہ امپریسف ہیں مگر تم اتنے زیادہ پاورفل نہیں لگ رہے تم مجھ سے کافی زیادہ مار کھاؤگے وہی پر ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ سوگان اپنے پاورز آٹیک زہاو کے اوپر آٹیک کر دیتا ہے مگر دوستو زہاو کا فرسٹ آٹیک کافی زیادہ امپریسف اور کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس اٹیک سے زوگان کو پیچھے پھینک دیتا ہے مگر دوستو زوگان کو پھر غصہ آ جاتا ہے وہ اپنی اٹیکنگ پاور کا یوز کر کے وہی پر ہی زہاو کو پیچھے پھینک دیتا ہے اس پر اپنے اٹیک کرتا چلا جاتا ہے جہاں دوستو کافی زیادہ اٹھ لگنے کے بعد زہاو لیڈی شاو کے پاس آ جاتا ہے جہاں لیڈی شاو زہاو کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتی اور کہتی ہے کہ کیا زہاو تم ٹھیک ہو اس نے تمہیں کیسے ہرا دیا تم تو کافی زیادہ شکتی شاری ہو اپنی حمد اتنی جلدی مت ہار ہو یہ بات کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر زہاو کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا وہ اپنی حمد ہار چکا ہوتا ہے جسے دیکھ کر دوستو وہی پر فیزان کہنے لگتا ہے جہاں نہیں لگتا کہ میرے سیکٹر ڈیسیفلز گارڈ ہرائی کے سیکٹر ڈیسیفلز کو ہارا پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہار مان لینی چاہیے یہ بات سنتے ہی دوستو ہم وہاں پر گارڈ ہرائی کو دیکھتے ہیں جو کافی زیادہ حسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ بیزان میں تو کتنی آرام سے تمہیں کہہ رہا تھا یہاں سے چلے جاؤں نہ تمہارے پاس پاورفل ڈیسیفل ہے نہ تمہارے پاس کچھ ہے زویونگ سوارٹ سیکٹ کو بھی اٹیکٹ نہیں کر سکتے یہاں سے نکل جاؤ کہتے ہی دوستو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں اولڈ ماسٹر بیزان کہتا ہے کہ ابھی تک میرا آخری ڈیسیفل بچا ہے اس سے فائٹ کر لو یہ کہتے ہی وہ اپنے لاز ڈیسیفل لیکیان کو بلا لیتا ہے جو ایک لیڈی ہوتی ہے لیڈی لیکیان آکے پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تک میں بچی ہوں سوگان اتنی جلدی جیت نہیں مناؤ اپنی یہ کہتے ہی دوستو وہ اس بیٹل گراؤن میں آ جاتی ہے فائٹ کرنے کے لئے کہتے ہی دوستو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں لیکیان کر سیدھا اٹیک کر دیتی ہے سوگان کے اوپر جہاں سوگان کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو مجھ سے دور رہو میں تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تو میں کچھ نہیں کر رہا نہ یہی پر ہی ختم کر دوں گا یہ کہتے ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں لیکیان نہیں رکتی اور باہر پر اٹیک کرتی چلی جاتی ہے سوگان کے اوپر میں پر ہی سوگان بھی اس کے اٹیک کو کافی زیادہ ڈوج کرتا ہے مگر دوستو آخر میں لیکیان کو بھی غصہ آ جاتا ہے جہاں لیکیان اپنا ایک اٹیک کر دیتی ہے جس اٹیک کو وہاں پر سوگان نہیں روک پاتا اور گھائل ہو جاتا ہے یہاں پر دوستو سوگان کو کافی زیادہ غصہ بھی آنے لگتا ہے کیونکہ وہ لیکیان سے نہیں ہارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک ینگ ڈیسائفل تھی اور سوگان ایک سینئر ڈیسائفل تھا تیلے وہ غصے میں آ کر سیدھا لیکیان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پیچھے پھینگ دیتا ہے اور اس کے اوپر اپنا فائنل اٹیک جیسے ہی یوز کرتا ہے وہاں سے دوستو کوئی اور پرسن کی اینٹری ہوتی ہے اور اس پرسن کو دوستو ہمیں نہیں دکھایا جاتا اور ہمارے یہ ایپسوڈ یہی پر اینڈ ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پرسن کون ہوگا نہیں وہ ہمارا ہیرو لیانگ تو نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا بینڈ نوٹفیکیشن کو لازمی سے آن کرنا ہوگا باکہ جیسے ہی نیو ویڈیو آ سکے سب سے پہلا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو اگر آپ کو یہ ایپسوڈ اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو کو اپنے اینے میل اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیے ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو بھائے